دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے شوہروں کے بارے میں جو اپنی بیویوں کو خرجہ نہیں دیتے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرجہ نہیں دیتا تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس لئے دوستو یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لئے بہت زیادہ خاص ہے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کر دیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت اپنے گھر والوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے بھائی بہن کو سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنے زندگی بسانے کے لئے آتی ہے اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کا سامان خریدے اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے صدقہ خیرات کرے اور اپنی ہر ضرورتوں کو وہ پورا کرے مگر دوستو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گھر کا سارا سامان تو لا کر دے دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں ہی تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے ہیں جب بیوی خرچ کے بارے میں بولتی ہے تو بولتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کا سامان لا کر دے دیں گے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اب دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دوستو ایک مرتبہ ابو سفیان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی ابو سفیان کی بیوی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بلکل ایک بخیل آدمی ہے یعنی کہ میرا شوہر بہت کنجوس آدمی ہے وہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتا کیا میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال لوں یعنی اس کو بتائے بغیر میں کچھ لے لوں تو یہ میرے لئے جائز ہوگا تو یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا شوہر بخیل ہے اور وہ آپ کی ضروریات کو پوری نہیں کرتا تو آپ اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کر سکتی ہیں دوستو مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا جس دینار کو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا دوستو جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس ایک بھی پیسہ موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اس لئے میرے پیارے بھائیو آپ اپنے بیوی کا خرچہ باند دیں یعنی کہ آپ اپنے آمدنی کے حساب سے اور اپنی بیوی کے ضروریات کے حساب سے اس کے مہینے کا خرچہ فکس کر دیں اور اس کے بعد آپ ہر مہینے اپنی بیوی کو اس کا خرچہ دیتے رہیں جو آپ کو مناسب لگے تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا پھر چاہے وہ ان پیسوں کا صدقہ خیرات کریں دوستو اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کا بندبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا مگر دوستو ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیویوں کو بلکل بھی خرچہ نہیں دیتے ایسا کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے بیوی کی ذاتی خرچ کا بندبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے اور ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ذاتی خرچہ دے تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو بیوی کو اپنی آمدنی کے حساب سے جیب خرچہ ضرور دینا چاہیے اور ساتھ میں اس کو یہ چھوٹ بھی دینی چاہیے کہ وہ ان پیسوں کو جہاں ان کا دل چاہے وہاں وہ خرچ کرے یعنی کہ ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اور اپنے بڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کروگے تو اس کا ثباب تم آخرت میں پاؤگی دوستو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے بھی فرمایا ہے کہ تین طرح کے مرد ایسے ہیں تین طرح کے شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگ جیسے کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں تو یہ ہیں وہ تین مرد جن میں یہ تین خامیہ یعنی کہ یہ تین برائیاں موجود ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے پہلی بات جو مرد نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے یعنی کہ ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہوتی ہے ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری بات ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے ان کو ان کے بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچہ نہیں دیتا ہے اور تیسری بات ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے ایسے مرد کے ساتھ میں زندگی گزارنا بیوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے مردوں کو نیک ہدایت دے اور اپنے بیوی بچوں کی جائز خواہشوں کو پوری کرنے کی انہیں توفیق قطع کرے آمین یارب العالمین اب دوستو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہماری بیوی خراب ہے وہ پرائی مردوں سے ناجائز رشتہ رکھتی ہے غیر محرم مردوں سے رشتہ بناتی ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے اب ہم کیا کریں تو دوستو ایسے مردوں کے بارے میں ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی بیوی خراب ہے بدکار ہے پھر بھی آپ اس کو معاشرے میں زلیل کرنے کی کوشش نہ کریں اس کو لوگوں میں بے عزت نہ کیا جائے بلکہ ایسی عورت کو آپ فوراں طلاق دے دیں اور خود کو ایسی عورت سے آپ الگ کر لیں تو دوستو اگر آپ کی بیوی غیر لوگوں سے رشتہ رکھتی ہے اور یہاں تک کی آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے تو آپ فوراں ایسی عورت کو طلاق دے دیں اور اس سے الگ ہو جائیں مگر اس کے راز کو فاس نہ کریں اس کو معاشرے میں سماج میں جلیل نہ کریں بس ایسی عورت کو طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا معاملہ ہو گیا تو آپ بول دیں کہ بس ہماری آپس میں بنی نہیں اس وجہ سے ہم الگ ہو گئے اور عورتیں بھی اس بات کو یاد رکھیں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے میل جول رکھنا ان سے ناجائز رشتہ رکھنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی بہت بھیانک ہے اللہ تعالیٰ اسی عورتوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی اس گناہ کی سخت سزا ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے عورتوں کو نیک ہدایت دے جو اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں غیر مردوں سے ناجائز رشتہ بنائے رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں سیدھے راستے پہ چلائے آمین سبح آمین تو میرے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل تحصیل علم کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ